جی اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم پریکٹیکلی کلائنٹ کے ساتھ جو بات میں نے کی ہوئی ہے جو میں نے اپنا آرڈر لیا ہوا ہے آخر کون سی باتیں ہیں ایسی کون سی ٹرکس ہیں جو میں کلائنٹ کے ساتھ بات کرتا ہوں اور مجھے آرڈر مل جاتا ہے یا ایسی وہ کون سی دنیا ہے کلائنٹ کی جو کہ میں یوز کرتا ہوں یا شاید آپ یوز نہیں کر رہے ہم آج کلائنٹ کے ساتھ جو میں نے ڈیل کی ہوئی ہے جو میں نے کنورسیشن کی ہوئی ہے جو میں نے بات چیت کی ہوئی ہے کیسے میں نے ڈیل کی کیسے میں نے آرڈر لیا یہ ساری چیزیں آج آپ لائیو سکرین پہ میرے موبائل پہ آپ دیکھیں گے تو ویڈیو کو دیر کیے بغیر ہم شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلی بات ہم چلتے ہیں موبائل پہ میں آپ کو ایسے یہ اگر ہم دیکھیں تو فیس بک کی بھی بات کر سکتے ہیں ہم لنگڈین کی بھی بات کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم جو ہے نا فائیور کی بھی بات کر سکتے ہیں ابر کی بھی یعنی کہ ڈیفرنٹ کلائنٹس ہیں تو ڈیفرنٹ جو ہے نا مارکر پیس ہے تو ڈیفرنٹ طرح کی مہا پہ باتتے ہوتی ہیں تو میں آج آپ کو نا فائیور پہ جو میں نے کنورسیشن کیا ہے جو کمیونکیشن میرے ان کے ساتھ ہوئی جو میری بات چیت ہوئی جو میری ڈیل دن ہوئی تو وہ آج ہم موبائل پہ دیکھیں گے کہ کیسے میں نے فائیور کے کلائنٹ کے ساتھ بات چیت کر کے آرڈر لیا جی تو چلتے ہم موبائل کی سکرین پہ تو جی دوستو ہم نے جو ہے نا موبائل پہ جو ہے نا موبائل کے سکرین اوپن ہوگی ہے آپ ایک بات مائن میں رکھی گا یہ کوئی بھی پری پلین نہیں ہے یہ کوئی بھی جو ہے نا ہم نے پہلے ہی بات چیت نہیں کی یہ بالکل نیو کسٹمر تھا نیو کلائنٹ تھا جن کے ساتھ میں نے بات کی اور میں نے کیسے آرڈر لیا ساری باتیں ایون ڈیٹ میں اپنے جو یوریل ہے وہ بھی شو کر دیتا ہوں یہاں مطلب زیادہ زیادہ کیا ہوگا آپ اس کے ایمیل کر لیں گا آپ اسے اپنا کلائنٹ بنالیں گے لیکن ایسی کوئی بات نہیں یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں ٹھیک ہے جی یہ پہلی بات ہم دیکھتے ہیں یہ بندہ آیا کہاں سے تھا یہ بندہ ہے جی یونائٹیڈ سٹیٹ سے ہے ٹھیک ہے جی اس نے ایک آرڈر مجھے دیا ہوا ہے ڈھن آجا دیکھتے ہیں اس نے کیسے ہمارے سے بات کی کیسے میں نے اس کے ساتھ بات کی کون سی میں نے اسے پٹیاں پڑھائیں اور کس طرح میں نے اس کو جو ہے نا آہ ویب سائٹ دکھائیں پھر ان کے ساتھ میں نے ڈیل کی پھر آرڈر لیا پھر اس کو کمپلیٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے جی سب سے پہلے ہم اس کا میسیج پڑھتے ہیں ہائے آئی نیٹو پبلیش آگیس پوسٹ کہتا ہے جی مجھے ضرورت ایک پبلیش کروانے کی گیس پوسٹ کی ہیر آر آر ایک ریکوائرمنٹ ہنڈر ورڈز آہ تھاؤزن ورڈز ہونے چاہیے بیسٹ ویب سائٹ فار فرنیچر ڈیکوریٹنگ لائک ایسی طرح کی ہمارے پاس ہے ٹی ٹریک آو دی ویب سائٹ is not less دن ٹونٹی کے میں تو وہ کہتا ہے کہ اگر ویب سائٹ ہو تو کمکم اس کی بیس ہزار ٹریک ہو اب ایسیٹ ڈومین بائی یو ایس یوزر جو ویب سائٹ ہو وہ جو یوزرز ہونا وہ یو ایس کی ہوں کہ آپ مجھے جو ہے نا آپ کے پاس جو سیمپل ہیں جو پریویس ورک آپ نے کمپلیٹ کیا ہوگا آپ مجھے سینڈ کر سکتے ہیں یہ بسیکلی میری گگ پہ آیا تھا میں نے کہا جیس برو پندرہ دسمبر آپ دیکھ رہے ہیں یہاں کی چیہت ہے دیکھئے میں نے کہا دیر آر ہوم ایمپرویمنٹ نیش ریلیٹڈ ویب سائٹ ویدہ ہائی ڈی ای ڈی آر اینڈ ٹریک دن میں نے آگے بلاغ شیئر کر دیا جو ہوم ایمپرویمنٹ سے ریلیٹڈ تھے میں نے کہا جی پلیس چیک وہ کہتا ہے یا کہتا ہے میں چیک کر لوں گا یا چیک کر لوں گی ایک تو ان کے نام بڑے عجیب ہوتے ہیں اینیو ہونیو پتہ نہیں ایسی کو نام ہے پانسو اچھیاسی اینیویز نام کچھ بھی ہے ہمیں کام سے مطلب میں نے کہا یس پلیس لیٹ می ناؤ جب اس نے کہا نا میں چیک کر لوں گا میں نے کہا ٹھیک ہے لیٹ می ناؤ پھر اس کے بعد چھے بچ کے چوبیس منٹ پہ صبح اس کا میسیج آیا تھا تو میں نے کیونکہ یو ایس میں صبح ہوتی ہے تو وہاں پہ رات کا ٹائم ہوتا ہے ہمارے صبح وہاں رات تو وہ کہہ رہا تھا میں نے نا ریزیڈنس سٹائل ڈاٹ کام میں نے یہ میں نے شیئر بھی کی ہوئی ہے مطلب وہ اس ویب سیٹ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی اس ہی پیورٹر لگا ہے آنلی دس ون میچیز وہ کہتا ہے جو ہے نا ایک ویب سیٹ میچ ہو رہی ہے میں نے کہا ٹھیک ہے جی یور پرائس انکلوڈ رائٹنگ اینڈ پوسٹنگ دیکھیں میں نے ان کو کچھ بھی نہیں کہا اس نے صرف مجھے گیس پوسٹنگ کی بات کی تو اب اس نے خود ہی کہہ دیا آپ پرائس بتائیں ویڈ آٹکر رائٹنگ اینڈ پوسٹنگ میں نے اس کو اور بھی ویب سیٹ سینڈ کر دیا اگر اس نے کہا نا میں نے ایک سلیکٹ کر لیا میں نے اور بھی بیجی کہ شاید بات بن جائے بڑا آٹر لگ جائے کہ زیادہ پیسے آ جائے اچھا یہ ہر بندہ چاہتے ہیں کہ اسے اچھا آٹر لگ جائے پڑا لگ جائے لیکن میں نے اس کو ویب سیٹ سینڈ کی اس نے دوبارہ پھر وہی میری ہوگی کر دیا یہ پرائس انکلوڈز رائٹنگ اینڈ پوسٹنگ میں نے کہا سکسی ڈالر آٹکر رائٹنگ اینڈ گیس پوسٹ آٹکر کنسیسٹ آف تھاؤزن پلس ورڈز ایس اپٹیمائز ہندڈ پرسن فیر آجاریزم ٹائم نیڈلیور yes let me know میں نے کہا اس کے علاوہ بھی میرے پاس another sites ہیں just have a look میں نے کہا دیکھیں what happens اس کے بعد اس نے مجھے جواب نہیں دیا 10 بجے تک 6 بجے تک میں نے بات کی اس نے نہیں جواب دیا اس نے پھر مجھے 10 بج کے 51 منٹ پر کہا include article writing and posting my budget is $40 میں نے کہا $50 is best and reasonable price I send custom offer and start work no میں نے کہا چلو ٹھیک ہے جی کیا وقت کو ضائع کرنا ہے ٹھیک ہے میں نے کہا چلو کوئی بات اس کی نے چار ہزار سے کم traffic ہے میں نے offer send کی لیکن اس نے accept نہیں کی میں نے کہا please accept you need it to send before publishing 3 keywords and 3 links وہ کہہ رہا تھا کہ آپ پہلے مجھے کام کر کے دو 3 keywords بھی دو 3 links دو 3 do follow میں نے کہا what's your mean کہتی ہیں before the article is published I need to see if there are any mistakes in some places if there are any I need to modify it کہتا کہ اگر پہلے میں پیسے دینے سے پہلے article چیک کروں گا اس کے بعد links چیک کروں گا سارا کچھ چیک کرنے کے بعد پھر میں modify کر کے پھر پیسے دوں گا میں نے کہا نہیں 3 keywords کہتے ہیں 3 جو ہے نا مجھے do follow links کی ضرور ہے تھا اس article میں میں نے کہا sorry just one do follow link allow can you do میں نے کہا ایک allow ہے اس نے کہا can you do follow links میں نے کہا چلو ٹھیک ہے اگر 3 کہہ رہے ہونا تو بھئیس $70 otherwise you have another option میں نے اسے کہا جاؤ بھئی اگر تم نے 3 do follow تھوڑا سا میں نے بھی مطلب تھوڑا سا میں نے اس کو efficiency دکھائی کہا میں میں نہیں ہے $40 جو آپ کہہ رہے ہو تو میں آپ کے نیچے ہی لگ جاؤں کہتے ہیں this is my minimum requirement one may not be able to cooperate کہتے ہیں two do follow links میں نے کہا چلو ٹھیک ہے when your work is done then you approve work لیکن پہلے order لگنا ہے کہتے ہیں ٹھیک ہے I can handle it in a day expect on we can it reacts میں نے کہا ٹھیک ہے کہتے ہیں we can سے پہلے جو ہے نہ مجھے چاہیے is it okay میں نے کہا ٹھیک ہے I send offer with 7 to 8 days maybe your work done within 1-2 days کہتے ہیں okay میں نے offer send کی $40 میں نے price رکھی اس کے لابے آڈن کی delivery time میں offer send کی اس نے accept کر لی 2 days links now offer 17 and order detail اس نے send کر دیا ٹھیک ہے میں نے کہا tension نہ لو 2 do follow link دوں گا اور lifetime permanent پہت دوں گا آگے سے کہتا okay یا پتہ نہیں کہتی okay آگے سے مجھے بھی دی حسنے والی میں نے بھی بھی دی میں نے کہا جی پلیز چیک میں نے اس کے article لکھ کے send کیا if anything change please let me know پھر اس نے یہ send کر دیا کہتی نہیں یہ چیز ہے the two photo inserted in the article you need to modify the tools can you modify any size of the article میں نے کہا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ اس نے جناب کیا article مجھے modify کر کے بھی دیا I have modified the content of the articles you can use it directly کہتی تم یہ والا جو article میں نے آپ کو send کہ یہ directly use کر لو میں نے کہا جی ٹھیک ہے پھر اس کے بعد 19 December آگیا میں نے کہا چلو ٹھیک ہے میں نے پھر اس کو order complete کر کے deliver بھی کر دیا اب الحمدللہ order complete بھی ہو گیا ٹھیک ہے میں نے deliver کر دیا اس کو 40$ ٹھیک ہے جی تو آپ نے دیکھا کوئی اتنی conversation نہیں ہوئی long time مطلب میں نے منٹے کیوں ترلے کیوں بس سمپل سی بات ہوئی یہ لے لو وہ دے دو یہاں پہ ایسی ہی ہوتا ہے بس کلائیڈ آتا ہے آپ کے ساتھ کام کی بات کرتا اور اس کے بعد شرمر ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ چھوٹی سی بات تھی آپ کو لگ رہا ہوگا پتہ نہیں جو ہے نا سرگفران آدھی ہے سرومیر پتہ نہیں کون سی پٹیاں پڑھاتے ہیں تو ان کی بات بن جاتی ہے لیکن ہماری بات نہیں بنتی تو یار دیکھ لو سیمپل سی بات ہے اس میں کوئی بھی نہیں ہے یہ نہ ہی کوئی پری پلینڈ تھا یہ اس لیے تھا تاکہ آپ لوگ کم از کم سمجھ سکیں کہ آخر چیز چالے کیا رہی ہے چکر چالے کیا رہا ہے تو مطلب دیتا ہے مشکل کام نہیں ہے ہم نے کسی بھی کلائن کو کہ ڈیل کرنا ہے بہت مشکل کام نہیں ہے یہ آسان کام ہے بس آپ کو تھوڑی بہت بات کرنی آتی ہو آپ کو ویب سیٹ کی لسٹ دینی آتی ہو اس کے ساتھ تھوڑی بہت مارگیننگ کرنی آتی ہو اسے بتانا آتا ہو کہ یہ لو یہ سیمپل ہے یہ آرٹیکل ہیں یہ ساری چیزیں میرے کے لئے بات کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ کیجول سی بات تو یہ آرڈر لے لیا ہے اس کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے نہ ہی کوئی تسبیح ہے نہ ہی کوئی دم ہے جو ہے نا نہ ہی کوئی ایسا چیز ہے جو میرے پاس میں ان کو پڑھاتا ہوں اور وہ جو ہے نا پیگل جاتے ہیں سیمپل ہم نے کنورسیشن کرنی ہے اگر آپ اس کے ضرورت ہے تو اسی لئے تو وہ ہمارے پاس ہے اگر ضرورت نہ ہو تو کون ہمارے پاس آتا ہے تو میرا خیال ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہم فائبر کی ہی کرتے ہیں کہ کس طرح ہم نے کلائنٹ سے پہلا آرڈر لینا ہے کہ آخر کس طرح ہم نے کسٹم آفر بیجنی ہے تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں آپ تک لئے بہت سا خیال رکھے گا پاکستان زندہ بات